السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آج ہم ٹاپک ڈسکس کرنے لگے ہیں وہاں اسلامیہ کالت پشاور انٹروڈکشن یہ پاکستانی ہسٹری کا پاکستان کے ہسٹری میں اولڈسٹ انسٹیٹوٹ ہے جو ہائر ایڈوکیشن کے نام پہ بنا اور یہ نائنٹین تھرٹین میں صحب زادہ عبدالقیوم خان اور سر جارج روز کیپل کی وجہ سے بنا ان دونوں کے کمبائنڈ ایفرٹس کے وجہ سے بنا ٹھرڈ پوائنٹ ہے یہ جو انڈیا میں علی گر موومنٹ کی وجہ سے ادارے بن رہے تھے یہ اس کے وجہ سے بنا ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ علی گر سیدہ من خان کے جو علی گر موومنٹ ہی نو اس کے وجہ سے کافی ادارے بنایا لاشٹ لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سندھ مدل سے اسلام بھی اسی موومنٹ سے بنا اور آئی سی پی بھی اسی موومنٹ سے بنا آئی سی پی کی ایک اہم خوبی یہ ہے یہاں جو سینٹیفک نالیج تھا اسے بہت پرموٹ کیا گیا ہر ایجوکیشن لیول پہ کیونکہ علی گر میں بھی جو سائنس ایجوکیشن تھی اسے بہت پریریٹائز کیا گیا تھا اب ہم اس کی ہسٹری سمجھ لیتے ہیں یہ ادارہ بنا کیسے نائنٹین زیرو ون میں کے پی کے کا صوبہ الہد ہوا جسے آج کے پی کے کہتے ہیں اس وقت نوی ایف پی کہتے تھے اور اس وقت اس پروینس میں صرف ایک کالیج تھا جس کا نام ہے ایڈورٹ کالیج اب ایک کالیج تمام اتنے بڑے پروینس کی کس طرح ایجوکیشنل نیڈز کو پورا کر سکتا تھا تو اس ٹائم لیک آف ایجوکیشنل اپرچونیٹیز تھی لوگوں کے پاس ایجوکیشن کے لیے ادارہ نہیں تھے اچھا ادارہ نہیں تھے اور ادارہ تھے انہی اچھوں کی تو بھات دور کی ہے اور بچوں کو دور درائے جیسے کہ الیگر یونیورسٹی کے اداروں میں پنجاب اور دوسر صبح میں جا کے پڑھنا پڑتا تھا تو نائنٹین زیرو نائن میں نواب کے ذہن میں ایک بات چل رہی تھی نواب کونسا صاحب زیادہ عبدالقیوم خان کہ ایک ادارہ بنانا چاہیے اسی ہم اپنے علاقوں میں ایک ادارہ بنائیں تاکہ ہمارے جو ایجوکیشنل محرومی ہیں وہ ختم ہو جائیں اب نائنٹین زیرو نائن میں عبدالقیوم خان صاحب کے ذہن میں یہ بات چل رہی ہے اور سر جارج روز کیپل کے بھی مائن میں یہ بات چل رہی ہے وہ ایک دارہ بنانا چاہتے ہیں ان کی یہ سوٹ پکی اس وقت ہوئی جب یہ علیگرد مسلم یونیورسٹی اسی سال ہی گئے اچھا جب علیگرد یہ مسلم یونیورسٹی گئے وہاں کے سٹوڈنٹس ملے وہاں کے سٹوڈنٹس پیشلی جو کہ کے پی کے سٹوڈنٹس ہیں اور علیگرد یونیورسٹی میں پڑھنے آئے ہوئے تھے ان سے ملے ان سے پوچھا آپ کو کیا مشکلات ہیں انہوں نے کہا ہمیں ایک تو مشکل یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھر سے بہت دور یہاں آکے پڑھنا پڑھتا ہے کیونکہ ہمارے علاقے میں کوئی یونیورسٹی نہیں ہے اور سیکنڈ میں ہی مشکل یہ ہے کہ ہمیں یہاں ہمارے پاس ہوسٹل نہیں ہے ہم دوسرے صوبص آئے ہوئے ہم سٹوڈنٹس ہیں ہم رینٹ بھی افورٹ نہیں کر سکتے ہمارے پاس ہوسٹل نہیں ہے تو ان سے ملے علیگرد مسلم یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس سے ملاقات کرنے کے بعد ان کا آئیڈیا پکا ہو گا کہ میں نے اب لازمین جلد جلد ادارہ بنانا ہے تو انہوں نے واپس ہے اپریل ٹویلڈ نائنٹین الیون میں عبدالکریم خان صاحب کی ریزیڈنس پہ ایک میٹنگ انہوں نے کٹھی کہ کن لوگوں کے میٹنگ کٹھی کہ جو لوگ ان کے طرح سوچتے تھے جو لائک مینڈڈ پیپل تھے جو سوچتے تھے مسلمانوں میں ایڈوکیشن کی اویرنیس ہونی چاہیے تو یہاں میٹنگ ہو گئے میٹنگ میں انہوں نے کہا میں ادارہ بنانا چاہتا ہوں ادارہ کے لئے مجھے ڈونیشن کی ضرورت ہے لائک مینڈڈ پیپل نے ہیولی ڈونیٹ کیا اس کے علاوہ رحیم شاہ کاکہ نے کہا کہ میں ڈونیٹ بھی کر رہا ہوں میں اس کے علاوہ ہوسٹل بھی آپ کو بنا کر دوں گا نائنٹین ٹویل تک اچھا خاصا ہوسٹل کا کام ہو چکا تھا کالیج کا کام ہو چکا تھا اچھا جب یہ کالیج بنا تو اس میں یہ پروگر آرٹس کالیج بنایا گیا آرٹس مکہ تلیم دی گئی دارہ علوم کی تلیم دی گئی ہوسٹل دیا گیا ہائی سکول بھی دیا گیا تین ہوسٹل بنایا گیا مسجد بھی بنائے گئے اور پرنسپل اور ہیڈ ماسٹر کے لئے گھر بھی جگہ بھی بنائے گئی میں ٹوینٹی سکس رومز تھے اب اس نے پراپر اکتوبر ون نائنٹین تھرٹین میں کام کرنا سٹارٹ کیا مولانا کتب شاہ اس کے پہلے دین سلیکٹ ہوئے اور جو اس کے فرس سٹوڈنٹ وہ صاحب زیادہ خوشید بنے جو بعد میں نائنٹین فورٹین نائن میں کے پی کے گورنر بنے جب ایک یہاں کا سٹوڈنٹ کے پی کے کا گورنر بن رہے تو آپ اندازہ کریں کہ اس کی کی اہمیت ہوگی اچھا اب اس کے اگر مشنز کو ڈسکس کریں آئی سی پی کے مشن کیا تھے اسلام کالیج پشاور کے تو سٹرگل فور پروڈوسنگ ڈیوٹیڈ ڈیڈیکیٹڈ ٹیچرز ویر این اچیویمنٹ بیس ٹرانسیفٹی آف کلچر ریلیجن کوالٹی ایکوالٹی آنڈ ریزلنس is in short قید اعظم ان اسلام کالیج پشاور اسلام کالیج اور قید اعظم کے آپس میں کیا انوالمنٹ ہے قید اعظم نے اسلام کالیج پشاور کے تین دفعہ وزٹ کے نائنٹین تھرٹی سکس میں نائنٹین فورٹی فائیو میں نائنٹین فورٹین ایٹ میں قید اعظم کو نائنٹین تھرٹی سکس میں آئی سی پی کا آنری میمبر آف لائف فار لائف سلیکٹ کیا گیا تھا قید اعظم مہند علی جناہ نے اپنی ایک ویل دی تھی ان میں انہوں نے کہا تھا کہ جو میری جہاں جہاں میں رہا ہوں اگر اسے میری پراپرٹی کنسیڈر کر لی جا تو میں اپنی پراپرٹی کو تھری پارٹس میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں ایک حصہ میں علیگرد یونیورسٹی کو دیتا ہوں ایک حصہ میں اسلامی کالج پشاور کو دیتا ہوں اور ایک حصہ میں سندھ مدرسہ آف کراچی کو دیتا ہوں دیکھن اسلامی کالج پشاور میں کابیس میں نام آگے ہے تو آج کے لیکچر سے یہی تھا نیکسٹ لیکچر میں میں آپ کو لینٹ اینڈ پیپل آف پاکستان کے بارے میں بتاؤں گا ایڈ دینڈ یہی کہوں گا اگر آپ سی ایس ایس پی ایس کے سٹوئنٹس اور ڈیفرنٹ اکیڈمی کے ہیوی فیس فورڈ نہیں کر سکتے تو سیمپل ہمارے چینل کے پلی لسٹ میں جو آپ کو بہت آسانی ہوگی مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ